جنپت بہرائیز کے فخر پرتانشت کے گرام پنچر سرائے جگنا وزیرگنج میں گٹا سنکھیا بان بے دو سو گیارہ دو سو بارے کی زمین کو کھلیہان اور راستے میں انگیت ہے اسی زمین پر گاؤں کے لوگوں نے قبضہ کر گھر و دکان بنا رکھی بودھوار کیسرگنج اسڈی ایم آلوک پرسات کے اگوائی میں گٹھو دو ہی ٹیم میں تحصیل دار ابھروج پانڈے نایب رجیش کمار برمہ دتیادو کانونگو رامنوہ لکپال چندرکیش موریا مہاویر رائے افضال احمد سمیت پولیس شیطرہ دکاری کیسرگنج انلن سنگھ ایسے چو ابھینو پرتاب سنگھ فخر پر رائیدناس سنگھ افضال کیسرگنج شپیاگپور باڑی حضور پر سمیت آدھادرجن پولیس بلوے دو بٹالین پی ایسی کی موجودگی تین موجودگی میں جیسی بی سے عوید قبضے پر بلڈوزر کی کاربائی کی گئی ہے فخر پر سے فیضان کی رپورٹ ٹینک بھاسکر ابھی ہم جنسد بہرائیچ کے سائسیر کہسرگن چھےدر کے لکات پر جو پخر کو پڑتا ہے اس کا جو ایک کرام سبائے سرائی جگنا بجیر گئے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بابا کا بلڈوزر یہاں چل رہا ہے کیونکہ آوید راستے پر اور آوید جو سرکاری بھوم تھی دوسپت لوگوں کا کختہ تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ راستے یہاں پر کبھی کل تک ہزاروں لوگوں کی سکچہ یہاں موجود با کرتی تھی کئی دکانے تھی اچھی کارسی مارکن بنی تھی جس پہ لوگوں کا اپنا ویوسائی تھا اور دھر پیچھے جو گھروں میں بن رہے لگ بک سائکڑوں گھر کے نوٹیس آئی ہوئی ہے اور ابھی تک کے دس پارہ گھر پر ساتر کی طور پر گرائے جا چکا ہے اور ابھی دیکھیں آپ نے بیچھے دو تین بلٹر چل رہے ہیں اور گھر سکتے چل رہے ہیں اور لوگ جو اپنے آسنوں کو لے کر دوسرے کیونکہ گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے بڑی محنت اور مساکت کے ساتھ میں اپنی ایک دیوال کھڑی کرنے میں اتنا سمائے لگتا ہے جنہوں نے دو دو مندر کے اپنی مکان بنائی کئی سارے دکانی تھی جو آج دیکھ سکتے ہیں کہ آج بابا کا بلٹر چل رہا ہے اور پوری مارکیٹ کیول مربے میں ہو چکا ہے بلکل ہر طریقے سے پرشاہ سا مستعد ہے چارہ دلپ سے اور دورہ کام چل رہا ہے اور ہمارے یہ جو کاروائی ہو رہی ہے وہ سرکاری بھومی پر تین گاٹا سنکیا تھیں جس پر اتکرمڈ تھا اس میں ہائی کوڈ کا آدیش تھا کہ اس کو جل سے جلد اتکرمڈ مکت کیا جائے اسی کرم میں یہ کاروائی کی جا رہی ہے اور کتنے بکان ہیں جنہوں نے باقی آٹھ کے کاریم مکان ہیں تو ان پر کاروائی کی جا رہی ہے پروپر موٹس بگر دیا جا گیا تھا لوگوں نے اپنے مکان کھالی کر لی ہیں اور تک پس چاہت یہ کاروائی کی جا رہی ہے اس میں ایک پچھتا حدیث ہوں وہ لوگ ہائی کوڈ گئے تھے سرکاری بھومی پر اتکرمڈ کے معاملے میں ان کے مادم سے ہائی کوڈ کا آدیش آیا تھا کہ جل سے جل پرشاہ سن اس سرکاری بھومی کو اتکرمڈ مکت کرائے دے اسی کرم میں یہ ہی کاروائی ہے